السلام علیکم گارڈن سلوشنز کی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ہم نے ون سیونٹی پلانٹس کی پلانٹیشن کی دو دن میں تو یہ سائٹ تھی ہماری اور یہ بیفور کی ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلے کوئی بھی پلانٹ جو بڑے ٹریز تھے کچھ وہ لگے ہوئے تھے چھوٹے ٹریز کوئی بھی نہیں لگے ہوئے تھے تو یہ ڈگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ڈے ون میں اس کے اندر بھالو مٹی بھر کے پلانٹس لگانے تھے کیونکہ تاکہ وہ اچھی آپ کی جڑ پکڑ سکیں اور جب جڑ پکڑ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں فرٹلائزر یا کوئی اور چیز ایڈ کریں گے تاکہ وہ اچھی گرو کر سکیں جان پکڑ سکیں تو یہ تقریباً دیر سے دو فٹ کے پہلے گڑے کرنے ہم نے سٹارٹ کیے کیونکہ تھوڑی سی زمین سخت تھی یہاں پہ تو ٹائم لگ رہا تھا اس کے بعد ہم پلانٹس لے کے آئے پلانٹس میں تقریباً آپ کے گل مہر ہو گیا نیم ہو گیا باکائن جو بیسکلی نیم کی ایک دیسی فارم ہے وہ ہے املی سکچین مینگو جامن پلانٹس آپ دیکھیں ہیلڈی پلانٹس سارے آئے ہیں امرود ہو گیا بیر ہو گیا انجیر ہو گیا چیکو ہو گیا شہتوت ہو گیا بوگن ویلا ہو گئی گراس ہو گئی سکچین ایک بہت پیارا درک بنے گا میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی آگے جا کے گل مہر نیم وغیرہ یہ سب آپ کی پورا گرین بیلٹ بن جائے گی ادھر تو اب یہ ہم نے سارے پلانٹس اس پہ لگا دی ہیں گراس یہاں پہ لگ رہی ہے ابھی گراس لگنے میں بھی ٹائم لگے گا تھوڑا تو یہ گل مہر لگے ہوئے ہیں باقی یہ چیکو کا پلانٹ لگاوا ہے تقریباً 5-6 فٹ کا ہے یہ آپ کے امرود آ گیا اب دیکھیں آپ اس میں سب ہم نے بالو مٹی بھر کے لگائیں بیر آ گیا یہ امرود آ گیا واپس یہ انجیر آ گیا چہتوت ہے یہ آپ کا اور یہ بھی آپ کا مرود ہے یہ مینگو کا پلانٹ آ گیا یہ بھی تقریباً 6 فٹ تک کا ہے لگنے کے بعد یہ آپ کا چیکو ہے اب آپ دیکھیں تقریباً چیکو اور عام کے جو ہم نے گڑے کی ہیں وہ دھائی ڈائی فٹ کے کیا اور اس کے اندر پوری بھالو مٹی بھری ہے اس کے بعد لگائیں تاکہ ایک آپ کا اچھا پودا تیار ہو سکے جامن کا پلانٹ آ گیا جامن بھی بہت بڑا ٹری بنتا ہے شہتوت آ گیا یہ آپ کے شہتوت کی پوری لائن لگی ہوئی ہے ان جو باکسز بنے ہوئے ہیں ان کے کورنر کورنر پر ہمیں پلانٹس لگانے تھے تو یہ دیکھیں آپ سب کو ڈنڈی کے ساتھ لگا کے پلانٹس کو ڈپلائی کیا گیا ہے تاکہ ہوا چلے تو خراب نہ ہوئے یہ املی کے پلانٹس ہیں یہ سکچین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سکچین ہے یہ مینگو آ گیا آپ کا تو یہ املی کا پلانٹ ہے گل مہور آ گیا املی لگی بیا ایک ایک لائن میں ہم نے تقریبا پانچ چھے پلانٹس لگائے ہیں تاکہ اگر آپ ایک سال بعد اب اس کو دیکھیں گے تو پوری جو جگہ ہے وہ پوری گرین ہو چکی ہوگی اور سائے دار ہو چکی ہوگی یہ سکچین کا پلانٹ آ رہا ہے بڑا پیارا ٹری بنتا ہے یہ نیچے کی طرف امبریلا ٹائپ تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیں گے اس جگہ کی ایک سال بعد یہ بھی سکچین لگائے یہ گل مہور ہے نیچے بیر ہے آگے املی ہے تو ہر تقریبا تین چار فٹ پانچ فٹ کے بعد ایک پلانٹ ہم نے ابھی لگایا ہے سامنے یہ نین لگائے ہیں نین کے پلانٹس ہیں ادھر کچھ جامن وغیرہ بھی لگائیں جامن املی وغیرہ سکچین گل مہور یہ گل مہور ہے یہ سکچین ہے تو یہ ہے باقی میں آپ کو بکائن کے پیچھے دیوار کے ساتھ جو چل رہے ہیں نا پورے وہ بھی ایک پوری چین لگائی ہے کیونکہ ابھی پلانٹس آئیسی باتیں اتنے بڑے نہیں ہیں پانچ چھے فٹ کے ہیں اتنے زیادہ لیوز ان پر نہیں ہوتے کیونکہ یہ ابھی پوٹس میں ہوتے ہیں یہ بکائن کے پلانٹس پیچھے کی طرف لگائیں ہیں چھے ہیلڈی پلانٹس ہیں یہ بھی تقریباً چھے چھے ساتھ ساتھ فٹ کے پلانٹس یہ لگائیں ہیں تو جب یہ ٹریز بن جائیں گے تو یہ آپ کو دیوار بھی پیچھے دکھنا بند ہو جائے گی جیسے اس سائٹ پر بند ہوئی بھی ہے تو یہ بکائن کے پیچھے پوری لائن بکائن جو کہ لوکل نیم بھی کلاتا ہے نیم کی سمجھ لیں ایک فارم ہے وہ لگائی ہے بکائن کلاتی ہے تو یہ پوری جگہ تھی جہاں ہم نے دو دن میں تقریباً ون سکسٹی پلس پلانٹس لگائے اور لوک آپ کے سامنے ایک سال بعد یہ پوری جگہ گرین ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ لوک کو بھی ایسا کوئی کام اپنے اس میں کروانا ہے یا لینڈسکیپ کروانا ہے یا کوئی اور سرویس چاہیے تو آپ ہمیں واتس اپ پر ضرور کانٹیک کر سکتے ہیں اور ہمیں کال کر کے اپنے جو بھی کام ہے اس کی کوٹیشن لے سکتے ہیں تو ہماری پروفیشنل ٹیم جیسے کہ ہم نے دو دن میں ایک ٹاسک کمپلیٹ کیا ویسے ہی آپ کا بھی ٹاسک پروفیشنلی کرا جائے گا تینک یو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ